بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کریں گے آج محبت کے کیسے لا جواب وظیفہ کے حوالہ سے جس وظیفہ کے کرنے سے چاہے معبوب آپ سے کوسوں دور ہو لیکن آپ اس حسان ترین وظیفہ کو کریں دور ہو قریب ہو جہاں بھی ہو انشاءاللہ تعالی اللہ رب زلجلال کے فضل و کرم سے خالق کائنات کی رحمت سے آپ اس وظیفہ کو کریں تو جہاں بھی ہو وہ آپ کے لئے بے قرار ہوگا اور ہماری آپ کے لئے یہ سب سے پہلے دعا ہے کہ آپ جس مقصد کے لئے بھی جو بھی ہمارے چینل سے وظیفہ کریں اللہ رب زلجلال آپ کو اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائے اور اس محبت کے وظیفہ کو بھی جب آپ کریں تو اللہ تعالی آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے وظیفہ کی اجازت عام ہے اور اس وظیفہ کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت کے ساتھ اس کو متعین نہیں کیا جا رہا جس وقت آپ کو ٹائم ملے چلتے پھرتے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی یا ودودو اور دوسرا اسم گرامی یا قادرو ان دو ناموں کو آپ نے بار ہا بار محبت کے بارے میں سنا بھی ہے یا ودودو یا قادرو ان دونوں ناموں کو آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور انتہائی کم تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے لیکن جب آپ اثرات اور اس کے معاملات دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ جب فیدہ ہوگا اس کے بعد آپ کو حیرانگی بھی ہوگی کہ کس قدر خالق کائنات نے اپنے ناموں کے اندر طاقت رکھی ہے اور اللہ رب زلجلال کا ذکر کس قدر انسان کی مدد فرماتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو صرف اور صرف آپ نے سات بار پڑھنا ہے جب بھی آپ سورہ اخلاص کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب آپ سورہ اخلاص کو شروع کر کے مکمل کر لیں تو درمیان میں اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی یا ودودو اور دوسرا اسم گرامی یا قادرو ان کو آپ نے صرف اور صرف گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے یا ودودو یا قادرو یہ ایک بار ہے یا ودودو یا قادرو یہ دو بار اسی طریقے کے ساتھ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے سات بار آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور گیارہ بار اللہ رب زلجلال کے ان دو ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو محبوب ہے آپ کا چاہے وہ کسی بھی رشتے کے اندر ہے چاہے آپ کا والد ہے چاہے والدہ ہے چاہے آپ کی بہن چاہے آپ کا لور ہے آپ کی لور ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی رشتہ ہے محبت کے حوالے سے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اور اس وظیفہ کو جب آپ کریں تو کوشش کریں کہ اس کو ذہن میں رکھ کے کریں نہ اس کا نام لینے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور اگر تصویر پاس ہے تو اس کو سامنے رکھیں اور جب جب اللہ رب زلجلال کے اسمائے گرامی گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں تو ان کو اس پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب زلجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور محبت کا جواب کا یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہو جائے گا ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو کامیابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ